بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو چارٹر فلائٹ تھی یہاں سے دبائی پہنچ گئی ہے صبح ہم نے آپ کو ویجول دکھائے تھے جس میں ٹیم یہاں سے دوانہ ہو رہی تھی پی سی ہوتل سے اب یہ وہاں کے مناظر ہیں وہاں پر ایک دن کا کورنٹین کریں گے اس کے بعد ٹیم کو پریکٹس کی پرمیشن مل جائے گی یہ سارے پلیئرز جو ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں پر پہنچے ہیں اور میں آپ کو ناظرین ایک اور اچھی خبر سے اگاہ کرتا چلوں کے راستے میں انہوں نے جہاز میں بابر آزم کی سالگیرہ بھی منائی ہے یہاں سے سپیشل ایک گراؤنڈ کی طرز کا ایک کیک بنا ہوا تھا جس پر پوری گراؤنڈ بنی ہوئی تھی اور پچز تھی وکٹ تھی یہاں پر اس کے اندر انہوں نے کیک کٹا گیا سرمنی کی گئی جہاز میں یہ ان کی یادگار سالگیرہ منائی گئی اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیک آرڈر پر بنوایا گیا تھا پی سی ہوتل سے اور وہ ساتھ لے جا کے انہوں نے وہاں پر اس کی سالگیرہ جہاز میں منائی گئ اور پورا جہاز ان کے ہمراہ تھا کیونکہ یہ چارٹر پلین تھا تو اس میں سبھی ٹیم کے میمبرز بیٹھے تھے اور ٹیم کی فیملیز بیٹھی تھی جس میں انہوں نے کیک کٹنگ سرمنی کی گئی اور بابر آزم کی سالگیرہ منائی اور اس کے بعد ٹیم دبائی پہنچی دبائی پہنچنے کے بعد ان کے ریپیڈ ٹیسٹ ہوئے جس میں ساروں کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی ہوتل جانے کی اس کے بعد یہ ایک دن کا ہوتل میں کارنٹین کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو پریکٹس کی اجازت ملے گی اور ورلڈ کپ کے میچ سے پہلے دو پریکٹس میچز ہیں ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ اس کے بعد پہلا ورلڈ کپ کا جو میچ ہے ہمارے حریف بھارت کے ساتھ کھیلا جائے گا اور کے بعد پھر ورلڈ کپ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس طرح چودہ نومبر کو یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا آخری جو فائنل ہے وہ چودہ نومبر کو ہے تو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمار ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور ورلڈ کپ کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اس پہ ہم آپ کو لما بلما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے شکریہ